السلام علیکم گائز امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے اچھا گائز تو یونیورسٹی آف سوابی خیبر پخت انخواہ کے انڈر گریجوئیٹ اور پوسٹ گریجوئیٹ کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ سب لوگوں کو آج گائٹ کرتا جاؤں گا تو اس میں میں سب سے پہلے الیجیبیلیٹی کرائٹیریا اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا اور اس کے بعد ریزرل سیٹس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا اور اس کے بعد جو سکولرشپس ہے یعنی یونیورسٹی کون کون سے سکولرشپس پروائیڈ کرتی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور کمپلیٹ جو آن لائن کا پروسیجر ہے وہ بھی میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا تو اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ سب تک پہنچ سکے اور ایک بات اگر ابھی تک کسی نے بھی اپلائی نہیں کی کسی یونیورسٹی میں تو یہاں سے دیکھ لیں آپ میں مختلف یونیورسٹی کے ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو آپ یہاں سے ایزی لی اپلائی کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری اس ویڈیو کو تو سب سے پہلے میں ایلیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ منشن کر دیتا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ جو لنگ ہے یہ بھی آپ کو کمنٹ سیکشن میں مل جائے گا تو ایلیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ کے اگر ہم بات کریں انڈرگریجویٹ کی تو انڈرگریجویٹ یہ بی ایس فور انڈرگریجویٹ پروگرام جو ہے نا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے ایف ایس ایف ای کی ہو یا ایف ای سی کی ہو یا آئی کام یا جو بھی آپ نے کیا ایکویلنٹ کی میں بات کر رہا ہوں اس میں آپ کو ایٹلیسٹ سیکنڈ ڈیویجن آپ کا ہونا جائے ہیں اگر پینتاریس پرسنڈ مارکس آپ کے ہیں تو آپ اس کے لیے ایلیجیبیل ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایزیلی اس کے بعد اس کے لیے تو کوئی شرط نہیں ہے بی ایس فور ایئر کے لیے آپ جو ایم ایس یا ایم فیل یا ایم ایس سی کے جو سٹورنٹس ہیں ان کے لیے ہیں ان کے لیے ہیں ان کے لیے ہیں کہ ان کا سب سے پہلے چار ایئر کا پروگرام کمپلیٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد وان ہنڈر ایڈ ترٹی کریٹ ہاورز ہونا چاہیے اٹینڈنس کی بات ہو رہی ہے ہاں پر اور سی جی پی ای ان کی ٹو پائنٹ فائی ہونا چاہیے اگر ان کی ٹو پائنٹ فائی ہو تو ایزیلی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں انہوں نے ٹیسٹ دینا ہے وہ ٹیسٹ یونیورسٹی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے سکریننگ ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ تقریباً سکسٹی پرسنٹ مارکس اس میں حاصل کریں اور اگر جی آر ای ٹیسٹ کسی نے دیا ہے فیفٹی پرسنٹ مارکس اگر ان کے ہو تو وہ بھی ایڈیویشن کے لیے ایلیجیبل ہے تو یہ ہو گیا ایم ایس ایم فیل اور ایم ایس سی کے ایلیجیبیلیٹی کرائی رہی ہے اس کے بعد اگر ہم پی ایج ڈی کی بات کریں تو جن سٹوڈنٹ نے پی ایج ڈی کے لیے اپلائی کرنی ہے تو سب سے پہلے ان کے ایٹین ایرز ایڈوکیشن جوانا وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے اور اس کی سی جی پی ای تری پائنٹ تری ہونا چاہیے تری پائنٹ زرو یعنی تری ہونا چاہیے اور فرسٹ ڈیویشن ہونا چاہیے اینویل سسٹم میں تو یہ ایریجیبلیٹی کرائیٹیریہ ہے ان کے لیے اور ان کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا چاہے وہ یونیورسٹی میں ہو یا ان ٹی ایس ہو یا او ٹی ایس ہو جو بھی ٹیسٹ انہوں نے کنڈکٹ کرنا ہو یونیورسٹی نے بائی دوئے ان کے ستر پرسنٹ مارکس ہونا چاہیے سیونٹی پرسنٹ تیسٹ میں اور اس کے بعد جی آر ای جو ٹیسٹ ہے اگر انہوں نے دیا ہے تو اس کے سکسٹی پرسن مارکس میں ہونا چاہیے تو یہ ہے پی ایس ڈی ایم ایس اور بیچلر کے لیے جو ایلیجیبلیٹی کرائیریا یہاں پر کچھ ایمپورٹنٹ نوٹ دیئے گئے ہیں وہ سٹوڈنٹس یہ جو پہلی لائن یہ خصوصاً ایم ایس ایم ایس کے لیے یا پی ایس ڈی کے طارے بلیموں کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی گورنمنٹ کوئی کینڈیڈیٹ کیا ہے ایمپلائی ہے کوئی گورنمنٹ ادارے میں ہو یا کوئی سیمی گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں ہو تو جب اس کو چاہیے کہ جب وہ ایڈمیشن کر لیں تو وہ پہلے ہی منت میں یعنی ایک منت کے اندر اندر وہ نو ابجیکشن سٹیفیکیٹ وہ کیا کر لیں بیج دے ڈیپارٹمنٹ میں اور اس کے بعد جو دوسری ہے پرویجن آف ہاؤسٹل اکومیڈیشن اس نوٹ میڈیٹری یہ جو ہاؤسٹل اکومیڈیشن ہے یہ میڈیٹری نہیں ہے یعنی یہ ضرور نہیں ہے اگر ہاں اگر کوئی سی سیٹس آویلیبل ہوتی ہیں تو وہ اس میں آپ کو ہاؤسٹل مل سکتا ہے یعنی شرط نہیں ہے کہ آپ کو ہر حال میں ہی ہاؤسٹل ملے گا شرط یہ ہے کہ اگر سیٹس خالی ہوتی ہیں تو آپ کو ایڈمیشن آپ کو ایزیلی اس میں ایڈمیشن مل جائے گا یا پھر آپ کو ایلاو کیا جائے گا ہاؤسٹل میں آپ اس کے بعد نیچے آتے ہیں اس کے بعد ہاں ڈاکومنٹس 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 کے حوالے سے آپ کو یہاں پر اٹیچ کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ بی ایس فور ڈیئر کے جو پروگرامز ہیں یا پھر ماسٹر ڈگری ٹرانسکرپ ریلیونٹ سبجیکٹ یعنی یہ ہونا چاہیے یہ ایمیس سے ایمفیل کی بات ہو رہی ہے ایمفیل ڈگری اگر کسی نے ایمفیل کے لیے اپلائی کرنی ہے تو ان کے پاس بی ایس کی جو ڈگری ہیں وہ ہونا چاہیے اگر کسی نے پی ایس ڈیئر کے لیے کرنی ہے تو اس کیلئے ایمفیل کی ڈگری جو اپلیکیبل ہو یعنی وہ اس کے پاس ہو اس کے بعد کریکٹر سرٹیفیکیٹ ایشیوڈ بائی دن انسٹیٹیوٹ لاسٹ اٹینڈنٹ کریکٹر سرٹیفیکیٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے مائیگریشن سرٹیفیکیٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے سبجوز کریں آپ نے بی ایس کے ایور سے کر لیا اور اب یہ ایمفیل آپ نے ک آپ کے پاس مائیگریشن سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ آلموسٹ تقریبا ایمفیل کے لیے اور پی ایج ڈی کے سٹوڈنٹس کے لیے ہی ہے آپ دیکھ لیں یہاں سے ریسنٹ کاپی فٹوگراف آپ کے پاس ہونا چاہیے این او سی جو میں نے پہلے ہی بتا دیا نو اوبجیکشن سرٹیفیکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے کوپی آف سی این ای سی ہونا چاہیے یہ آلموسٹ سب کے پاس ہونا چاہیے اور جتنے بھی یہ ڈاکومنٹس ہیں یہ آپ نے کہا پر جمع کرنے ہیں گیزٹ آفسر یہاں پر آپ نے اٹیسٹٹ کرنے ہیں اس کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے ریزرڈ سیٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ سپورٹس کے بنیاد پر اگر آپ نے اپلائی کرنی ہے دو پرسنٹ کوٹا ہے اس میں اور اگر آپ نے ایکس فاتا یعنی پلوچستان کے سیٹ کے لیے کرنی ہے ریزرڈ سیٹ کے لیے کرنی ہے تو فائو پرسنٹ ہے اس میں افغان رفیجیز کے لیے دو پرسنٹ ہے اس طرح آپ دیکھ لیں یہ ایڈوگیٹ چل دو ہیں ڈیسیبل پرسنٹ کے لیے صرف ایک ہے اور فارم ڈی کے لیے جو ہے ایس فارمیسی کاؤنسل آف پاکستان اس کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایڈیویشن ریفنڈ کی بات کی گئی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی کلاسس سٹارٹ ہو جائیں تو پہلے ساتھ دن میں آپ اگر پیسے جو ہے نا وہ ریفنڈ کا کہہ دے یعنی یہ ریفنڈ کے لیے آپ کو فارم جمع کر دیں تو آپ کو پہلے ہنٹیٹ پرسنٹ جتنے بھی آپ نے پیسے جمع کیے وہ آپ کو ریفنڈ ہو جائے گا اور اگر جتنا آپ مطلب لیٹ ہوتا جائے گا ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کٹ ہوتی ہوگی اور اس کے بعد کنسلیشن ایڈمیشن فار کنسلیشن دے اپلیکنٹ ویل سمیٹ این اپلیکیشن دے نیم آف ڈیریکٹر ایڈمیشن ڈیریکٹر ایڈمیشن کو آپ نے کیا کرنا ہے ان کے نام پر اپنے اپلیکیشن درج کر دینا ہے اور ریفنڈ جو بینک چالان سلیپٹ ہے یا سلیپٹ ہے وہ بھی آپ نے ان کے ساتھ ہی جمع کرنا ہے پھر یہ آپ کو واپس کیا جائے گا تو یہ ہے سارا الیجیبیلٹی کرائیٹیریا اس کے بعد آپ میں سکولرشپ کے حوالے سے آپ کو بتا دوں اگر آپ نے کیا کرنا ہے سکولرشپ آویل کرنا ہے یہ سکولرشپ یہ یونیورسٹی یہ سکولرشپ پروائیڈ کر دی ہے یونیورسٹی آف نیڈ بیسٹ سکولرشپ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں یونیورسٹی آف میرٹ بیسٹ سکارشپ کیلئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ جتنی بھی سکارشپ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ایڈمیشن کا اپلائی کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اگر آپ نے اپلائی کرنی ہے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنے اپلائی آن لائن پر کلک کرتے نہیں ہے تو جیسے ہی آپ اپلائی آن لائن پر کلک کر لیں گے اس قسم کا انٹرفیس ہو جائے گا اگر آپ نے آلڑی ایکاؤنٹ بنایا ہے تو آپ یہاں پر کلک کر دیں اور پاسورٹ پٹ کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے جانا وہ ایکاؤنٹ نہیں بنایا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر سائن اپ پر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ سائن اپ پر کلک کر لیں گے اس قسم کا انٹرفیس ہو جائے گا تو یہاں سے آپ نے کیا کرنی ہے ریجسٹریشن کرنی ہے یہاں سے آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے یہاں سے آپ نے اپنا ایمیل لکھ دینا ہے یہاں سے آپ نے اپنا فون نمبر لکھ دینا ہے یہاں سے آپ نے اپنے فادر کا نیم لکھ دینا ہے یہاں سے پاس ورڈ یہاں سے پھر کنفرن پاس ورڈ یعنی دو پاس ورڈ اپنے سٹرونگ پاس ورڈ دے کر آپ نے یہاں پر ریجسٹر پر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ ریجسٹر پر کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ نے پھر سے لوگ ان پر جانا ہے لوگ ان پہ آپ نے دوبارہ جانا ہے اور جیسے ہی آپ لوگ ان پہ چلے جائیں تو وہاں سے یا آن سے آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس اور پاسورڈ دے کے آپ نے یہاں پر لوگ ان پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ سائن ان پہ کلک کر لیں گے یہ دیکھلے اس کے سن کا انٹر فیس شو ہو جائے گا یہ یہاں پر انفارمیشن دیئے گئی اگر آپ نے اس کو پڑنا ہے تو ٹھیک نہیں تو اس کو چھوٹ دے آپ نے یہی پرسنل انفارمیشن کے حوالے سے آپ کو پتا دیئے گے کہ جتنے بھی انفارمیشن آپ نے پوٹ کرنی ہے وہ آپ کریکٹ پوٹ کر لیجئے گا بائی دوئے جیسے ہی آپ یہاں پر آئیں دیکھ لیں پرسنل انفارمیشن پر آپ آ گئے ہیں تو پرسنل انفارمیشن پر جیسے ہی آپ نیچے آ جائیں یہاں سے آپ نے اپنا کیا کرنا ہے ایک تصویر اپروٹ کر دینی ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کا نام اور اس کے بعد آپ کے یہاں پر فاتر نم اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر آپ کا جو ایمیل ایڈریس ہے وہ آپ نے پڑ کر دینا ہے آپ کا ڈیٹہ آ پر آپ کا موبائل نمبر آپ کا ورڈسپ نمبر اور کینڈیڈیٹ کا جو سینائیسی اگر آپ کے پاس سینائیسیں نہیں ہیں تو فارم بے آپ یہاں پر پھٹ کر دیں آپ کے والد صاحب کا نمبر اور ا٢رف کوئی کانٹیکٹ نمبر اگر آپ کا وگر کا اوٹ آنکل کا وہ بھی آپ یہاں پر پھٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے فادر کا سین ایسی آپ پھٹ کر دیں آپ کا مسائل کس جگہ کا ہے وہ آپ نے یہاں سے پھٹ کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کی نیشنیلٹی کہاں کی ہے وہ آپ نے یہاں پر پھٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کا ریلیجن کونسا ہے اگر آپ کی کوئی دیسیبلٹی ہے وہ تاج ہیں وغیرہ تو آپ یہاں سے ڈیسیبل بیلیٹی جو ہے نا وہ یہ سے نو کر دیں اس کے بعد آپ کا بلڈ گروپ کون سا ہے وہ آپ نے یہاں سے منشن کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ پہ جنڈر کون سا ہے وہ آپ نے آپ سے منشن کر دینا ہے are you applying unmerit or quota base یہ دیکھ لیں اگر کسی نے فاتا کے بیس پہ کرنی ہے تو وہ quota کر دے اگر کسی نے open merit پہ کرنی ہے تو وہ open merit پہ کر دے تو یہاں سے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد mention name of quota تو یہاں سے اگر آپ ریزرڈ سیٹ میں یعنی سپورٹس بیس یا کسی بھی بیس پر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے منشن کر دیں اب یہاں پر دوبارہ دیا گئی منشن نیم آف کوٹہ کوٹہ بھی آپ نے یہاں سے منشن کر دینا ہے کس کوٹہ پر آپ نے کرنا ہے اگر فارٹا اینڈ بولوشستان پر کرنا ہے اور اسیز پاکستانی کارنی ایڈوگیٹ یا نہیں جو بھی آپ نے کرنا ہے وہاں سے منشن کر دے سپوس کر میں نے اس پر کر دینا ہے پھر آپ نے یہ بھی پٹ کر دینا ہے اگر آپ اپنے قرآن ہے تو یس کر دیا اگر نہیں ہے تو نو کر دیا اس کے بعد آپ نے سیب اینڈ ایکس پر کلک کر دینا ہے تو یہاں سے دیکھ لیں جیسے یہ آپ پرسنل انفرمیشن پٹ کر دیں گے یہ دیکھ لیں پرسنل انفرمیشن سٹورڈ سکسسفلی اس کے بعد آپ نے نیچے آنا یہاں پر دیکھ لیں پرمنٹ ایڈرس یہاں پر آپ نے ہاؤس نمبر آپ سے مانگ گیا اگر وہ آپ کو پتہ ہے تو وہ لکھ دیں آپ کا تحصیل آپ کا مانشن کر دینا ہے آپ کا ڈسٹرکٹ نہیں یہاں سے آپ آ جائے گا خود بخود سرچہ کبھی کبھار نہیں ہے تو آپ ویسے ہی جونڈ لیجئے گا یہاں سے ویسے ہی آتا ہے اس کے بعد آپ کا جو پرونس سے وہ مانشن کر دینا ہے اسی طرح سیم یہ بھی آپ نے مانشن کر دینا ہے پوسٹل ایڈرس اور اس کے بعد سیب ایکس پر کلک کر دینا ہے اچھا تو دوسرے نمبر پر جیسے ہی ایڈرس آپ کو کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ایکیڈیمک آ جائے گا ایکیڈیمک یہاں پر کمپلیٹ آ رہا ہے لیکن میں نے ویسے ہی اپلوڈ کر دی ہیں ساری چیزیں تو یہاں سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہاں پر دیکھ لیں سرٹیفیکیٹ یا ڈگری آپ نے یہاں سے چوز کرنا ہے اسے سی وہ آپ نے چوز کر لیا اس کے بعد آپ نے سبجکٹ یا ڈسپلنٹ سائنس لکھ دینا ہے اگر آپ نے سائنس میں کیا ہے جو بھی آپ نے کیا ہے وہ آپ نے یہاں سے پوٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کس ائر میں کیا ہے دوہزار اٹارہ میں کیا ہے دوہزار ستارہ میں کیا ہے جو بھی آپ نے کیا ہے بیس میں کیا ہے تو وہ آپ نے یہاں سے منشن کر دینا ہے اس کے بعد آپ کا ٹینٹ کا رول نمبر کیا تھا وہ آپ نے منشن کر دینا ہے کس بورٹ سے کیا تھا یا کس انسٹیٹیوٹ سے کیا تھا وہ آپ نے یہاں پر منشن کر دینا ہے اس کے بعد country آپ نے پاکستان لگ دینا ہے اس کے بعد total marks 550 یا جو بھی آپ کے ہیں اس کے بعد آپ نے obtain marks یعنی 550 میں سے یا جتنے بھی یہاں پر آپ کے total marks ہوتے ہیں اس میں سے آپ نے کتنے حاصل کیا وہ آپ نے یہاں سے mention کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے dmc یا transcript کا یہاں سے کیا کر دینا ہے upload کر دینا ہے یعنی transcript آپ نے یا dmc آپ نے upload کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر کہہ رہا ہے کہ upload copy of a certificate certificate اگر آپ کے پاس certificate ہے تو وہ بھی یہاں پر upload کر دیں اور یہ جو ہے far region qualification upload equivalency اس کو آپ چھوڑ دیں اس کے بعد آپ نے save to click to save academics اس پر آپ نے click کر دینا ہے تو جیسے آپ اس پر click کر لیں گے یہ دیکھ لیں ssc جو ہے نا وہ یہاں سے آ جائے گا اور یہ آپ کا ایک complete ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے hsc یہاں سے آنا ہے hsc جو ہے نا وہ اپنے choose کرنا ہے اور یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کا result آ چکا ہے part 1 اور part 2 دونوں کا تو وہ دونوں ہی upload کر دیں اگر کسی کا part 1 آ چکا ہے اور part 2 ابھی اس نے paper دیئے ہیں اور result ابھی تک نہیں آیا تو اس نے کیا کنے صرف part 1 کے ہی سارا کچھ لکھتے ہیں یہاں پر یہ دیکھ لیں اوپر بھی کہہ رہا ہے ایک اکیڈیمیک ریکارڈ ایڈیڈ سکسیسولی ایف یو ایف یو ایف یور ایچ ایسی part 1 two result is in a waiting یعنی اگر ابھی تک آپ کے part 2 کا result کیا ہے ویٹنگ لسٹ میں نہیں آیا پلیز انٹر ایچ ایسی part 1 result تو آپ نے کیا کرنا ہے part 1 کا ہی result دینا ہے اور اس کے ڈاکومنٹس بھی آپ نے وہی اپلوڈ کر دینا ہے تو سارا کچھ پروسیجر وہی کرنا ہے جو بھی سبجیکٹ ہے آپ کا پری انجینئر ہی ہے پری میڈیکل یا ایک اوم جو بھی آپ کا ایکویلنٹ جو بھی آپ کے سبجیکٹ ہے وہ آپ نے یہاں پر منشن کر دینا ہے اس کے بعد passing year کونسا تھا تو اگر آپ نے part 1 کا لکھنا ہے تو 2022 اگر part 2 کا لکھنا ہے تو مکمل اگر آپ نے کیا ہے 2022 میں اگر آپ نے مکمل کیا ہے degree تو آپ نے کیا کرنا ہے 2022 لکھنی ہے اگر آپ نے for example 2023 میں ایف ایسی کمپلیٹ کی اینی ایکزام آپ نے دیا ہے تو 2022 آپ نے part 1 کا جو وہ ہے results وہ آپ نے دینا ہے بائی دیو اس چیز کو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنے چاہ رہا ہوں آپ کو اس کے بعد آپ کا role number part 1 کا اس کے بعد آپ کا کونسا board تھا country part 1 کے آپ کے marks کتنے تھے کتنے آپ نے حاصل کی ہیں یہاں سے پھر وہی آپ نے DMC اپلوڈ کر دینی ہے اور اس کے بعد وہاں پر certificate آپ نے کیا کر دینا ہے اپلوڈ کر دینا ہے کس چیز کا اور ایف ایسی کا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے save to academics کر دینا ہے جیسے ہی آپ save to academics کر دیں گے تو یہ completely آپ کا ہو جائے گا اور یہ دیکھ لیں میرے دونوں ہو چکے ہیں اور اس کے بعد آپ نے next پر click کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ next پر click کر لیں گے یہ دیکھ لیں آپ کے تینوں جو چیزیں ہیں وہ complete ہو چکے ہیں اب یہ یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ program آپ نے select کرنا ہے BS4 year کا BS5 year کا 1.5 year کا یہ diploma ہو گیا اور under grade یعنی کچھ BS5 year کے ہوتے ہیں پانچ year کے program یعنی جس طرح pharmacy ہو گیا LLB ہو گیا اگر آپ نے اس کے لئے apply کرنی ہے تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے program کو چیز کرنی ہے تو یہاں پر صرف ایک ہی program ہوئے form D اور ایک بات آپ لوگوں کو اور بتاتا چلوں کہ یہ جو LLB ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے university جا کر یہ آپ نے form جانا وہ جمع کرنے ہیں online نہیں ہو سکتی اس کی apply اس کی آپ نے کیا کرنا ہے physically apply کرنی ہے پہلا میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے for example four year کے لئے کرنی ہے تو آپ at a time چار department کے لئے apply کر سکتے ہیں یعنی پندرہ سو روپے اس کا fee چلانے ہیں اور آپ چار department کے لئے پندرہ سو روپے پر ہی کر سکتے ہیں یعنی الگ الگ سے آپ کو نہیں جمع کرنے پڑتے ہیں تو آپ suppose کر لے میں physics کے لئے ویسے choose کر لیتا ہوں اور انگلش کے لئے choose کر لیتا ہوں یا bio اور یہاں پر zoology کے لئے تو میں نے یہ کیا کر دیے یہ چاروں کے لئے میں نے apply کر دی یعنی ان چاروں کے لئے میں نے اگر میرا اس میں admission ہو جائے تو کمال ہو جائے گا تو یہ ہے اس کے بعد آپ نے apply پہ click کر دینی ہے تو جیسے apply پہ آپ click کر لیں گے تو you have successfully been applied for your selected programs تو آپ نے ان programs کے لئے apply کر دی ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے بھی آ جائیں گے یہ آپ نے اس کے لئے apply کر دی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے بھی next کر دینا ہے تو جیسے آپ next کر دیں گے programs بھی complete ہو جائے گا اس کے بعد entry test کے حوالے سے آ جائے گا کہ اگر آپ نے entry test دیا ہے یا نہیں دیا وہ یہاں پر mentioned ہے آپ نے یہاں پر test دینا ہے یہاں پر test choose test under graduate studies وہ آپ نے select کر دینا ہے اس کے بعد test level under graduate اس کے بعد total marks نہیں آئے اس کے بعد آپ نے کیا کر دینا ہے وہ بھی آپ نے enter zero آپ نے total marks کتنے ہوتے ہیں وہ آپ نے for example hundred marks ہوتے ہیں I have no idea about that کتنے marks ہوتے ہیں entry test کے 100 ہوتے ہیں almost 200 ہوتے ہیں by the way اگر آپ نے ابھی test نہیں دیا اگر آپ نے test نہیں دیا تو آپ just simple zero کر دیں صحیح ہے اگر آپ نے test نہیں دیا اگر آپ نے test دیا ہے already تو آپ نے یہاں پر mention کر دیں entry test کی بات ہوئے دیں medical entry test کی بات ہو رہی ہے یہاں پر اور اس کے بعد medical ہو یا انجینئرنگ ہو سوری جو بھی آپ نے test دیا ہے وہ آپ نے mention کر دینا ہے اگر آپ نے total marks یہاں پر mention کر دینا ہے اس کے بعد obtain marks آپ نے zero لگ دینا ہے اگر آپ نے test نہیں دیا passing year آپ نے mention کر دینا ہے کہ کس year میں آپ نے دیا ہے وہ سارا کچھ آپ وہی سارا کچھ لکھ دیں جو آپ سے مانگ لیا ہے سب پوز کریں 2023 میں نے کر دیا ہے date test date آپ ویسے ہی mention کر دیں جو بھی test date ہے اور اس کے بعد test کب ہونے والا ہے وہ آپ mention کر دیں اور اس کے بعد valid of test till watch which date یعنی کب تک جانا وہ test upload ہو جائے گا یہاں پر وہ بھی آپ test mention کر دیں result کب آئے گا test کب وہ آپ mention کر دیں اور اس کے بعد upload copy of یہ آپ چھوڑ دیں کیونکہ یہاں پر mandatory نہیں ہے یہ اور اس کے بعد آپ نے کیا کر دینا ہے save and next وے click کر دینا ہے اس کے بعد جیسے آپ entry test کے حوالے سے mark سے وہ آپ اپلوڈ کر دیں گے یہ دیکھ لیں entry test marks uploaded successfully اس کے بعد یہاں پر do you need hostel facilities آپ اگر نہیں چاہتے hostel facilities تو no کر دے چاہتے ہیں تو yes کر دیں اور اس کے بعد آپ نے save and next پہ click کر دینا ہے جیسے ہی آپ save and next پہ click کر لیں گے یہ hostel بھی آپ کو complete ہو چکا ہے اس کے بعد do you need transport facilities اگر آپ کو transport facilities کی ضرورت ہے تو yes کر دیں اگر نہیں ضرورت تو no کر دیا اور اس کے بعد آپ نے کیونکہ اگر hostel سے آپ نے university جانا ہوتا ہے تو آپ کو transport کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے وجہ سے آپ yes کر دیجئے گا اور اس کے بعد آپ نے save and next پہ click کر دینا ہے تو جیسے آپ اچھا تو جیسے transport complete ہو جائے گا اس کے بعد یہ دیکھ لیں admission processing fee یہ جائے گا اب آپ کو یہ مسئلہ ہوگا کہ ابھی تک ہم نے تو challenge generate نہیں کیا اور یہاں سے generate بھی نہیں اور تو ہم نے کس طرح کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ online بھی اس کو generate کر سکتے ہیں چالان کو اور اس کے ساتھ bank بھی یعنی united bank limited بھی ubl بھی آپ جا سکتے ہیں اگر آپ نے suppose کہ یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں how to apply یہاں سے یہ number ہے یہ number اس پہ آپ نے کیا کر سکتے ہیں online بھی deposit کر سکتے ہیں جیس کے شو یا پھر easy پیسہ ہو یہ آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اس کو آپ پر upload کر سکتے ہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر پھر بھی آپ نے جانا ہی ہے ubl تو وہ آپ کے لئے مسئلہ ہوگا وہاں پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ نے خود ہی ان سے کہنا ہے کہ ہم نے کیا کرنی ہے apply کرنی ہے سواب university تو وہ خود ہی آپ کو جو form بھر کے دے دیں گے ایک تو یہ process تو جو online کا ہے وہ آپ پیسہ سہی کروا لیں اور وہ سکرین شوٹ وہ آپ اپنے ساتھ سیو کر لیں تو یہ چالان آپ پھر آپ نے یہاں پر دینا ہے چالان کا جو نمبر ہے چالان کا اگر نمبر نہیں ہے تو آپ نے آن لائن کرنی ہے اس کے بعد bank اگر اگر اپنے select bank نہیں کیا select تو پیسے دینا ہے bank کی جگہ اور اس کے بعد bank کا نام آپ نے دینا ہے اس کے بعد fee deposit کتنی آپ نے کی ہے وہ آپ نے یہاں سے mention کر دینا ہے date کب آپ نے send کیا ہے اس کے بعد آپ نے کھلک کر کے آپ نے اپنا جو screen shot ہے وہ آپ نے upload کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے save and next پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ next پہ کلک کر لیں گے آپ کا admission almost تقریبا ہو چکے بس submission ہی باقی ہے تو یہ چیزیں upload کر دی ہیں وہ یہ چیزیں آپ یہاں اپنے یہ سارے true کر دینا ہے ٹھیک ہے take کر دینا ہے اور اس کے بعد undertaking یہ سارے کچھ ہیر بھائی یہ سارا کچھ آپ نے کیا کر دینا ہے آپ نے سارا کچھ اوکے کر کے اس کے بعد اپنے submit application پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی submit application پہ کلک فارم کر دینا ہے تو اسی طرح آپ کی apply ہے وہ completely ہو چکی ہے اگر ابھی تک آپ کچھ سمجھ نہیں آئی تو آپ میرے comment section میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں thank you so much for watching